سوال ہے وقت جواز اور مگروہ وقت میں کیا فرق ہے اثر کے وقت جواز ہے سورج کی روشنی زرد ہونے تک مراد اس سے کیا ہے کہ اس وقت تک نماز پڑھنا جائز ہے پسندیدہ ہے درست ہے لیکن جب سورج زرد ہو جائے تو اس وقت سے لے کے مغرب تک کیا ہوگا مگروہ وقت ہو گیا باقی نمازوں میں بھی اختتام کا وقت ہوتا ہے جیسے فجر ہے بلکل سورج نکلنے والا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے جب بلکل روشن ہو جائے آسمان تو جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے یعنی درست تو ہے لیکن وہ جواز اور مکروہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر مل جائے گا بلکل آخری وقت میں افضل وقت اندھیرے میں ہے کسی نے رکھا کہ کیا اثر کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں آپ بتائیے کیوں دلیل کسی سبب یا عذر سے جب تک سورج بلکل ہی غروب نہ ہو رہا تو ایسا کیا جا سکتا ہے سوال ہے اگر فجر کی نماز کی آزان ہو جائے تو اس کے بعد نفل وضو یا حاجت کے نفل پڑے جا سکتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے نہیں کیوں دلیل سوائے فجر کی سنتوں کے اور کوئی نماز اس وقت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہاں ایک چیز ہے کہ اگر وطر رہ گئے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ سنت سے پہلے آزان ہو رہی ہے مثلا یا آزان ہو چکی وضو کرتے کرتے پھر آپ کی آنکھ دیر سے کھولی تو اب چونکہ آپ کو ترتیب والے مسئلے کو سامنے رکھنا ہے تو پھر آپ وطر پڑ سکتے ہیں لیکن عام طور پر نہ پڑھیں ایک سوال ہے کہ قضا نماز کی حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو ہم نے اپنی نمازیں قضا کی ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں آپ اور صحابہ سفر پر تھے صبح کے قریب سب کو نیند آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی سب کو جگانے کی ان کو بھی نیند آگئی سب کی نماز قضا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قضا ادا کیا اب ہم کیا کریں یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ قضا نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں کیا ایسے ہی کہا گیا دیکھئے دو چیزیں ہیں شاید آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آئیے دو باتیں ہوئی ہیں ایک ہے لفظ فوائت جو کس کی جمع ہے جو فوت سے نکلا ہے اور ایک ہے مترکات جو متروق سے نکلا ہے فوائت فوت کا کیا مطلب ہے نماز فوت ہو گئی نماز وقت کے اندر نہیں پڑی آپ نے فوت ہو گئی آپ کی نماز آپ سوتے رہ گئے آپ کو یاد نہ رہی آپ بھول گئے یہ کیا ہے فوت ہو گئی اس کا حکم کیا ہے حکم ہے حدیث میں دلیل بھی موجود ہے اور یہی جو حضرت بلال ولی دلیل ہے یہ فوت شدہ نماز کے لیے ہے نمبر دو بھول گئے یاد آ گئی پڑھ لیں ٹھیک ہے کوئی اور عذر مجبوری تھی ایسی شدید کہ آپ بالکل ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ نماز پڑھ سکیں مثلا جیسے ڈاکٹر ہے آپ نماز جاری ہے اور ادھر وہ مریض موت کے کنارے پہنچا ہوا ہے آپ بتائیے کہ کیا ڈاکٹر اس مریض کو دیکھے گا یا نماز پڑھے گا اپنی بعض ممالک میں نماز کا وقت صرف ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے ٹوٹل وقت اب ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں ایک ڈاکٹر اور ایک مریض اس کشم کشمے کہ مریض کی جان جا رہی ہے اب ڈاکٹر نماز پڑھے گا بیٹھ کے وہاں نہیں پڑھ سکتا کیا ضروری ہے اس وقت جیسے جنگ خندق دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی واقعہ پیش آئے وہ ایسے نہیں آیا نماز تو آپ سے بھی فوت ہوئی لیکن کیوں ہوئی جنگ ہو رہی تھی آپ وہ چھوڑ کے تو آپ ادھر آ جاتے نماز شروع کر دیتے حالانکہ میدان جنگ میں بھی نماز کا طریقہ تو بتائے ہوئے لیکن اس سیچویشن کے آگے ایک اور سیچویشن بھی ہو سکتی ہے ایکسپشنل کلی و رات میری قصہ ملاقاتی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہسپٹل میں رمضان میں بعض دائیہ اور نرسز وغیرہ کیا کرتی تھی آ کے مریض دیکھنے کی بجے اپنا قرآن پڑھنا شروع کر دیتی کہ میں نے سپارہ پورا کرنا آج کا مریض چل رہا 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 دھو رہا ان کو پروانی سپارہ پورا کر رہی ہم اتنے بے شعور ہیں کہ اس وقت میرا فرض اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے نہ کہ سپارہ پورا کرنا کام کے وقت میں سپارہ پڑھنا جو ہے جرم ہے نیکی نہیں ہے کہ ایک دکھی انسان کو چھوڑ کر ایک ضرورت مند کو چھوڑ کر آپ سپارہ پڑھ رہے ہیں نویت فرق ہے نا اچھا اب آپ دیکھئے آج کے دور میں بھی ایسی صورتحال ایکسپشنل پیش آ سکتی ہے آپ کو پتہ کہ کئی آپریشن آٹھ آٹھ گھنٹے کے ہوتے ہیں سنا ہوئے آپ نے اب آپ کے کیا خیال ہے کہ آٹھ گھنٹے کے آپریشن میں اگر دو دفعہ نمازوں کا وقت آ گیا تو ڈاکٹر کیا کرے گا مریض کا خون بہتا چھوڑ دے دو ٹانکے لگا کے اٹھ جائے اور باقی پھر نماز پڑھے اپنی پڑھے گا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جان بچانا فرض ہے اس کے لیے ایسی صورت میں اب آپ کہیں کہ نہیں اس بات کا ایکسپشنل آپ کو پہلے بھی میں نے ایک اصول دیا تھا ایک ہے آئیڈیل سیچویشن نارمل اور ایک ہے ایکسپشنل ایکسپشنل صورت کے لیے مسئلہ بھی ایکسپشنل پھر ہوگا دوسرا لفظ ہے متروک جو فوت نہیں ہے متروک ہے متروک کس کو کہتے ہیں چھوڑ دی گئی جان بوجھ کے چھوڑ دی گئی ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں سالوں سال بیس سال کسی نے نہیں پڑی اور لیٹرلی ایسے کیس موجود ہیں جو ہمارے پاس آئیں ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی تو ان کے سسر نے ساری زندگی نماز نہیں پڑی لیکن جائداد کروڑوں کے چھوڑی کیونکہ اب ان کو پیسے کمانے میں ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے آپ نے نماز نہیں پڑی اب اولاد اللہ کے فضل سے دین کی طرف آئی تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں اب کیا کریں کسی کے پاس فتوہ لینے کے لیے گئے کہ آپ ہمیں بتائیں انہوں نے جو ان کی چھوڑی نمازوں کا فدیہ بتایا وہ بل کروڑوں میں تھا کہ یہ آپ ان کے حصے کے جمع کرا دیں مدرسے میں تو وہ معافی ہو جائے گی ان کی یہ فتوہ بھی میرے پاس موجود ہے لکھی ہوئی شہادت بھی موجود ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کا دین ہے اس کے پیچھے کیا محرک ہے بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سکھاتے ہیں نماز کا کفارہ نماز ہے نماز کا کفارہ مال نہیں ہے کوئی ایک قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے کہیں کہ اب جائدہ تقسیم ہونے کا وقت ہے اولاد کو اس سے محروم کر کے اور پیسے سارے مدرسے میں دے دیے جائیں اور اگر کوئی اس سے روکے تو وہ گمراہ قرار پائے تو ہمیں پھر حسل کی طرف دیکھنا ہے متروک اور فوت شدہ نماز میں فرق ہے دونوں کا کفارہ بھی فرق ہے متروک میں توبہ استغفار کریں اور ان الحسنات یو زبن سیاد کسرہ سے نوافل پڑے کسرہ سے توبہ کریں اور پھر توبہ کی شرط کیا آہندہ نہ ہو اب جو میں جو پتا ہے کہ میری نماز پچیس روپے کی ہے میں پچیس صدقے میں ڈالوں اور نماز چھوڑوں اور جاؤں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک